جنابے ختمی مرتبت بیٹھیں سارے صحابہ کا مجمع ہے کہ ایک مرتبہ اچانک ایک عجیب و غریب مخلوق پہمبر اسلام کی بارگاہ میں آنے لگے سارے صحابہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو پہمبر اسلام میں اشارہ گیا کہ سب بیٹھ جاؤ اس کا تم سے کوئی کام نہیں ہے یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اب سب کے سب سننے لگے اس نے فوراں پلٹ کے کہا کہا میں ہام اپنے ہیم اپنے لامیس اپنے ابلیس ہوں جنوں میں سے ہوں شیطان کا بہرحال نسل سے بھی تھا اور شیعتین میں سے تھا جنوں میں سے تھا کہ جن ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے زمین پہ پھیکا تو اس نے آ کے بتایا کہ کوئی آدم ہے اللہ نے آدم کو خلق کیا اس کی وجہ سے بارگاہ رب العزت سے مجھے نکال دیا گیا کہ زمین پہ پھیک دیا گیا کہ سارے جن جمع ہوئے جن پہلے سے موجود تھے قرآن کی آیات موجود ہیں اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ سب نے فیصلہ کیا جیسے ہی وہ آدم زمین پہ آئے گ ہم سب بدلہ لیں گے کہ ایک مرتبہ اللہ نے حبوت آدم ہوا جناب آدم کو زمین پہ بھیجا کہ سارے جن جمع ہو جب سب جمع ہو گئے حملے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ ایک نوجوان کا نور سامنے آیا ایک نوجوان کا نور سامنے آیا کہ اس نے ایسا دفاع کیا کہ جنوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا کہ اس کو بھگانے کا بہت شوق تھا کہ ایسا فرار کیا سب فرار کرنے لگے کہ سب بھاگنے لگے اس نے ایسا حملہ کیا کہ سب کے سب فرار کرنے لگے کہ سب نے آ کے جمع ہونے کے بعد کہا کہ کون ہوگا کس کا نور ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ بعد والا نبی ہے کہ اس کے بعد سامنبی آئے کہ انبیاء آتے رہے یافیس سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی جو نام بتایا گئے ہیں کہ شیس نبی آئے اسی نوجوان نے آ کے دوبارہ شیس کا دفاع کیا حضرت نور علیہ السلام آئے اسی نوجوان نے دوبارہ دفاع کیا کہ یہاں تک کہ سامنبی کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اسی نوجوان کے نور نے سب کا دفاع کیا کہا یا رسول اللہ جن ہیں کافر ہیں لیکن ہمیں ابلیس نے یہ بتایا تھا جنت کے دروازے پہ لکھا تھا آپ خاتم النبیین ہیں سارے انبیاء آتے رہے وہ نور آتا رہا سب کا دفاع کرتا رہا ہم بہت پریشان رہے کہ یہ بات والا نبی ہے لیکن کبھی بھی وہ واضح نہیں ہو سکا کون ہے اب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لیکن سارے جن یہ جاننا چاہتے ہیں وہ نور کس جوان کا نور تھا پیمبر کے دائیں طرف کوئی سر جھکا ہے بیٹھا تھا پیمبر نے ہاتھ رکھا دوڑی پہ تھوڑی کو اٹھانے کے بے دیکھے کہا کہا اے حام ابن حیم ابن لامیس ابن ابلیس ذرا جیک کہیں یہ وہ نور تو نہیں تھا ایک مرتبہ اٹھ کے گھبرا کے چھلانگ لگانے لگا کہا یہ وہی تھا جس نے سارے انبیاء کی نصرات کی کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ ذاکہ اخی و ابن امی زوج البطول ابو الحسنین امام المشرقین پیمبر نے کہا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے سارے سن لو سب کی نصرات کی میری نصرات جلیے ظاہر ہوا